نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری فلم ابھی نیتری کنگنا رنوٹ نے اس بار آزادی کی تاریخ اور پریبارشہ دونوں بدل دی ہیں انہیں صحیح تاریخ معلوم ہیں مگر ایک وشیش ادیشی سے کنگنا نے کہا ہے کہ ہمارے دیش کو ستنترتہ دوہزار چودہ میں ہی ملی اور جو ستنترتہ یعنی کی آزادی انیس سو سانتالیس میں ہمیں ملی وہ آزادی نہیں تھی وہ بھیگ تھی اور وہ بھیگ میں ملی ہمیں آزادی ہے کنگنا کے بیان پر راجنیتک سنگرام چھڑ گیا ہے پدمشری سممان لے رہی کنگنا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے ہاتھوں میں پتن پورسکار اور چہرے پر ویجائی موسکار مگر اب یہی موسکان اور یہی سممان وپکشی نیتاؤں کو قطعی راست نہیں آ رہا ہے وہ اس سممان کو واپس لینے کی پرزور مانگ کر رہے ہیں وجہ ہے کانٹرویسی کوین کنگنا کا بھارت کی آزادی کو لے کر دیا گیا تازہ اور بے حد ویوادت بیان کنگنا نے انیس سو ستالیس میں دیش کو ملی آزادی کو بھیگ میں ملی آزادی بتا دیا ہے یہی نہیں کنگنا نے کہا کہ اصلی آزادی سال دوہزار چودہ میں ملی جب دیش میں نرینڈر موڈی کی سرکار بنی تھی تو سب سے پہلے آپ کو ایک کارکرم میں دیا کنگنا رنوت کا وہ پورا بیان سناتے ہیں جس پر سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا ہے کنگنا نے کہا آزادی اگر بھیگ میں ملے تو کیا وہ آزادی ہو سکتی ہے ساورکر، رانی لکشمی بھائی، نیتا جی سبحاش شندر بوس ان لوگوں کی بات کروں تو یہ لوگ جانتے تھے کہ خون بہے گا لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہندوستانی ہندوستانی کا خون نہ بہائے انہوں نے آزادی کی قیمت چکائے یقینن پر وہ آزادی نہیں وہ بھیگ تھی اور جو آزادی ملی ہے وہ دوہزار چودہ میں ملی ہے کنگنا کے اس بیان پر شیف سینوں اور کانگریس حملہ ور ہیں مگر سب سے قرارہ جواب بی جے پی کے خلاف باہی تیور اتیار کر چکے ورن گاندھی نے دیا ہے کبھی مہتما گاندھی جی کے تیاغ اور تفسیہ کا اپمان کبھی ان کے ہتھیارے کا سممان اور اب شہید منگل پانڈی سے لے کر رانی لکشمی بھائی، بھگت سنگھ، چندر شکھر آزاد، نیتا جی سبحاد چندربوس اور لاکھوں سو تنترتا سینانیوں کی قروبانیوں کا تیر اسکار اس سوچ کو میں پاگلپن کہوں یا پھر دیش درو ورن گاندھی نہیں کانگریس شیف سینہ آمادنی پاٹی سمیت کئی ویپکشی دلوں نے کنگنا کے بیان کو راج درو کرار دیا ہے شیف سینہ آمادنی پاٹی نے کہا ہے کہ کنگنا کے خلاف دیش درو کا مقدمہ درجونا چاہیے وہی کئی ویپکشی دلوں کے کئی نیتاؤں نے کنگنا کو حالی میں ملا پدمشری سممان واپس لینے کی مانگ کر دی ہے سب سے بری بات تو یہ ہے کہ یہ سب پرکران آنے کے بعد سرکار کے مو پر جیسے مانو تالہ لگ گیا ہو ایسا سوئی پٹکسن ناتا ہے جو کی سمجھی میں نہیں آرہا کیوں ہے کیا ایسے لوگ دیش درو ہی ہیں یا پدمشری کے لائک ہیں کیا سرکار جائے گی مقدمہ کرے گی مانہانی کا دعویٰ کرے گی اس پر یا سرکار چپ رہ کر ایسے لوگوں کو پدمشری دے گی کیونکہ وہ سرکار کا چرہ وندن کرتے ہیں یہ جواب موڈی جی آپ کو دینا پڑے گا ہمیں لگتا ہے کہ سوطنتر سینانیوں کا اپمان ہوا ہے مہتما گاندھی کا اپمان ہوا ہے لاکھوں سوطنتر سینانی جو جھیل میں رہے جنہوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی ان کا اپمان ہوا ہے اور انہیں شرم نہیں آتی یہ بہت گمبھیر ماملہ ہے ہم مانگ کرتے ہیں کہ تاتکال روپ سے راشپتی مہامہیم پدمشری پوریسکار واپس لیں مقدمہ درج ہو ان کی کریفتاری ہو اور منالہ کریم پی کے اوور ڈوز ہو جائے اور بول دیں یہ دیش برداز نہیں کرے گا 1947 کی بات تو وہ اس وچاردھارہ کی بات کر رہی ہیں جو آج کل سپٹا میں ہیں وہ وچاردھارہ تو اس آزادی کے آندولن کے خلاف تھی آج سے تھوڑی تھی شروع سے تھی وہ بھارت چھوڑو آندولن کے خلاف تھے مکرد جی صاحب چٹھیاں لکھتے تھے انگریزوں کو کہ نہیں ہونا چاہیے ایکوٹ انڈیا مومنٹ ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر مسلم لیگ کے ساتھ مل کے سرکاریں بنائی انہوں نے یہ اس وچاردھارہ کے جننی ہیں یہ اس وچاردھارہ کے پروڈکٹ ہیں ان کو ملیا نا پدمشری ہو سکتے آگلی بار بھارت رتم دے دے ان کو یہ بات کہنے سے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کو 47 میں تو بھیگ ملی تھی آجادی چودے میں ملی ہے پردھان منتری جی کو اس پر جباب دیس دیش کو دینا چاہیے یہ ہندوستان کے لاکھوں جو ستنتا سینانی ہیں ان کا اپمان کیا ہے اور ستنتا سینان کا جو سنگرام ہے اور جو 75 وشہ ماجادی کا منا رہے ہیں موڈی جی آپ میں تھوڑی بھی شرم ہو تو اس سب کا جواب دینا چاہیے اور اس کا پدمشری ہٹانا چاہیے کنگنا کے خلاف آم آدمی پاڑی کی نیتا پریتی شرمان منن نے ممبئی میں شکایت درش کروائی ہے اور راج درو کی دھاراؤں کے تحت کیس درش کرنے کی مانگ کی ہے وحیشیو سینان نیتا نیلم گورے نے کہا اور ان کا پدمشری پورسکارگی واپس لے لینا چاہیے مہلا کانگرس نے راج پتی کو پتر لکھ کر کنگنا کا پدمشری واپس لینے کی مانگ کی ہے ڈلی میں سپریہ بھار دواش کے ساتھ آج تک بیورو کنگنا راناؤٹ کے بیان کو لے کر شیو سینان ان پر حملہ وریا اس تک سے وشیش باتچیت مسنج راؤت نے کہا کون ہیں کنگنا آزادی کے بارے میں کنگنا جانتی کتنا ہے کنگنا راناؤٹ نے ایک ویوادہ سپت بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو پہلے آزادی ملی تھی 1947 میں وہ گاندی جی کو بھیق میں ملی تھی گاندی جی کی بات نہیں ہے سب سے پہلے یہ ویوادہ سپت بیان نہیں ہے یہ دیش دروہی راشتہ دروہی بیان ہے ہمارے دیش کا جو ستنطرتہ سنگرام ہے 300 سال تک ہمیں گولامے کے خلاف لڑتے رہے ہمارے لوگوں نے آزادی کے لیے خون بہایا بلیدان دیا سبھی لوگ ہیں اس میں تاتیا ٹوپے سے لے کر جھاشی کی رانی پرانٹیویر پھڑکے مدنلال دھنگرہ پھگت سنگھ شکدیو کتنے نام لے اسپاکولا کھا ویر ساور کر ایسے کتنے لوگ جیل میں گئے کالا پانی کیا ملوم ہے یہ لڑکی کون آئی یہ لڑکی 2014 میں اگر آپ کو آپ کا اتحاس نیا اتحاس لکھنے کا جمعہ آپ کو سرکار نے سوپا ہے کیا کندر سرکار نے یہ جو لڑکی ہے کنگنا بین ایک کنگنا بین کو بھارت سرکار کی طرف سے ستن ترتا سنگرام کا اتحاس کا کتاب دینا چاہیے سب سے پہلی بات ان کو دو راشتیا سنمان دو ملے ہیں سب پدمسل سے لے کا سب واپس لینا چاہیے یہی سنمان دیش کے ستن ترتا سنانی کو بھی ملا ہے پچاس سال میں بہت لوگوں کو ملا ہے یہ سنمان اور یہی سنمان اس لگوں کا اپمان کرنے والی اگر ملتا ہے تو پورا دیش کا اپمان ہوتا اس میں سب سے پہلے اس بارے میں بھارتی جندہ پرڈے کی رائے کیا ہے ان کے من کے بات کیا ہے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کوئی بھی آتا ہے اور کچھ بھی بکتا ہے اور ہم لوگ تالیہ بجائیں گے راشتے بھتی بھون سے لے کر اور چاندل کے منچ تک لوگوں کو گسان نہیں آتا اگر اور کوئی پارٹی کی ویکتی اس وقار کا بیان دیتی تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کتنا بڑا تانڈو شروع کیا ہوگا لیکن یہ کنگنہ بین کے بارے میں سب چپ کیوں ہے کون لگتے ہیں کنگنہ بین آپ کی کنگنہ کا یہ بیان اس سمائے آیا جب موڈی سرکار پورے دیش میں آزادی کا عمرت محصف منا رہی ہے آزادی کے 75 سال میں اس محصف کی شروعات خود پردھان منتری نہریندر موڈی نے کی تھی اب کنگنہ کے بیان پر بپکش ان سے بھی جواب مانگ رہا ہے کنگنہ کو بھلے ہی یہ لگتا ہو کہ دیش کو آزادی 2014 میں ملی ہو مگر جس سرکار کے کاریکال کی شروعات کو وہ آزادی کا سال بتا رہی ہیں وہ ان سے کتنا اتفاق رکھتی ہے یہ ان تصویروں سے صاف ہو جائے گا موڈی سرکار آزادی کے 75 سال پر آزادی کا امرت محصف منا رہی پردان منتری نریندر موڈی اسی سال 12 مارچ کو احمد آباد پہنچے تھے ساورمتی آشرم جا کر آزادی دلانے والے مہتمہ گانڈی کو شردھانجلی دی تھی اور پھر آزادی کے امرت محصف کا آگاست لیا گا اس نے ٹی سے دلت کر رہی بھڑتی ہر پریا ملے مادرم آزادی کا یہ امرت محصف بھارت کے جن جن کا بھارت کے ہر من کا پرو بنے ساتھیوں آزادی کے 75 سال کا یہ پرو آزادی کا یہ امرت محصف ایک ایسا پرو ہونا چاہیے جس میں سوادھرت کا سنگرام کی بھاونہ اس کا تیاک ساکشات انوہو ہو سکتے ہیں تو اب سوال یہی ہے کہ کنگنا 1947 میں ملی آزادی کو لے کر ایسا بیان کیوں دے رہی یہی سوال وپکش بھی پوچھ رہا ہے اور ان کے پد مشتری سمبان کو لے کر بھی تیکھی حملے کر رہا ہے کیا ہماری بھیراست کا اپمان نہیں ہے کیا اس پر یہ اینٹی نیشنل نہیں ہے یہ دیش بھاکت ہیں اسی طرح کی دیش بھاکت جس کے بارے میں ٹپنی کی تھی بھوپال کی ایم پی نے میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو پردان منتری جی کو سنگیان لینا چاہیے کیونکہ ان کے سارے ریٹاریک سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا ویشواس امرت مہت سب بیمانی ہے زمین دوز ہے اگر اس طرح کے بیان چل رہے ہیں اور تالیاں بج گئے پونے میں کنگنا رنوت کے بیان سے بھڑکی نسی پی سترکوں پر اتر آئی کنگنا رنوت کو دیش دروہی قرار دیا مہین ممبئی میں سلمان پرشیف کی کتاب کی خلاب پر درشن کر رہے بی جے پی نیتا رام قدم کا سامنا کنگنا کے بیان پر مچے گھماسان سے ہوا تو نسی پی جہاں کنگنا سے پدمشری واپس لے کر مقادمہ درج کرنے کی مانگ کر رہی ہے وہی بی جے پی کنگنا کے بیان سے پلہ جھاڑ رہی ہے جس لائق نہیں جس پروشکار سے انہیں سمبانت کیا گیا کوئی کسی دل کو لے کر اس کی ویچار دھرہ کو لے کر آگے آگے کتا رہے اسے سمبانت کیا جائے ہمیں لگتا ہے کسی سے جس طرح سے پروشکار دیا گیا یہ گلت ہے ہم بی جے پی سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا کنگنا راناوت کے ساتھ آپ کھڑے تھے کیا اس معاملے میں بی جے پی ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ بی جے پی کو بھی بتانا پڑے گا پروشکار واپسی لوگ خود کر رہے تھے ان کا پروشکار چھیننے کی بات ہو رہی ہے تاتکال پروشکار واپس لیا جائے موقتما درج ہو گرفتاری ہو ہم مانگ کرتے ہیں دیش کو آزادی لاکھوں لوگوں کے شہادت کے بعد ملی ہے اور اس آزادی کا ہر بھارتواسی نے سممان کرنا چاہیے جس ویکتی ویشیش کے آپ بات کر رہے ہو ان کے اس بیان کا سمرتن نہیں ہو سکتا کنگنا کی ویبادت بیانوں پر ہمیشہ ہی توفان کھڑا ہوتا رہا ہے مگر پد مشتری سے سممانیت ہوتے ہی دوہزار چودہ کو اصلی آزادی بتا کر کنگنا نے اپنے ساتھ ساتھ بی جے پی اور موڈی سرکار کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے ڈلی میں سپریہ بھاردواج اور ممبے سے کملیش ستار کے ساتھ آج تک دیرو کنگنا جب مو کھولتی ہیں تو کوئی نہ کوئی بیواد کھڑا کر دیتی ہیں کبھی کسانوں کو آتنگوادی بتا دیتی ہیں تو کبھی بولی وڈ میں بھائی بتی جواد پر بیواد بیان دے دیتی ہیں کنگنا کی کچھ ایسی ہی بیان آئیے ہم آپ کو دکھاتے سناتے ہیں ان لوگوں کو جو کنگ کو کسان کہتے ہیں یہ آتنگ کی ان لوگوں کو جو پرنساخن دے رہے ہیں دیتے آئے ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں یہ ساتھ اہم ہو رہا ہے یہ سب کے اہم ان کو پرنساہید کیا جارہا ہے سب کے سامنے اور سب کے سامنے یہ تناشا بولتا ہے آج دنیا میں ہم مزاق بن کے رہ گئے ہیں کچھ ہماری عزت نہیں رہی ہے جب بھی دیکھو ہم گوارن کی طرح چاہے کوئی کسے پیش کا پرنسٹر آئے یا کچھ آئے کبھی بھی اندنگ جو ہوتے دار جاتے ہیں لوگوں کو بیک کر رہے ہیں کہ پلیز میری فیلم میں دیکھو میرا کوئی گوارڈ فادر نہیں ہے مجھے نکال دیا جائے گا اس اندسٹری سے اپنے انٹرویو میں وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں یہ اندسٹری اپناتی ہے I feel like a left over تو کیا اس میں اس حق سے کی کوئی بنیاد نہیں ہے کس طرح سے اگر کسی اور سٹار کیب نے اس طرح سے چھے سات کے سال کے سپین میں کائے پوچے جیسے ان کو کوئی ڈیبیو کی کوئی اکنالوجمنٹ کوئی عورڈ نہیں ملا یا کدارنات یا دھونی یا چچھوڑے جیسے فلم ایک گلی بوائے جیسے ایک واہیت فلم کو سارے عورڈ ملتے ہیں چچھوڑے is the best film and the best director ان کی فلم کو کوئی اکنالوجمنٹ نہیں ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ کے فلمیں نہیں چاہیے لیکن ہم خود کرتے آپ ہماری اکنالوجمنٹ کیوں نہیں ہمیں دیتے ہیں